اسلام علیکم ویورز آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پامپ کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں پہلے بھی ہمارے اس چینل پر تین چار ویڈیو ہیں اس پامپ کے بارے میں مزید بھی آپ لوگ کو بتانا چاہ رہے ہیں ایک تو آپ لوگ کو اس کی خرابی اور رپیر کے بارے میں بتائیں گے دوسری آپ لوگ کو یہ بتاتے چلے گے کہ اس کی رینج کتنی ہے آپ لوگ نے کون سی موڈر لینا چاہیے اور یہ اکثر خراب جو ہوتے ہیں وہ خراب کیوں ہو رہے ہیں اس ویڈیو سکیپ مت کیجئے گا مکمل ویڈیو دیکھو تو آپ لوگ کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا اس میں جو ہے نا تین قسم کے موڈر آتے ہیں ایک یہ سب سے بڑی موڈر میں ایک یہ درمیانی ہے یہ اگر دکان پر جاؤ گے تقریبا ان کی سائز ایک ہی ہوگی آپ لوگ کو اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہے تو اس چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی موڈر بڑی ہے اور کون سی موڈر چھوٹی ہے اس میں یہ جو ہے نا اوپر یہ ان کی موڈر لگی ہوئی تی ہے باقی جو ہے نا ورم ان کی سب برابر ہوتے ہیں تو ان موڈروں کی سائز بھی برابر بنا رہے ہیں پہچان آپ لوگ کو اس موڈر سے ہوگی یہ سب سے بڑی موڈر ہے اس کے بعد یہ سب سے چھوٹی موڈر لگی ہوئی ہے اس میں یہ چھوٹی موڈر کی رینج جو ہے نا تقریبا پچیس فٹ تک ہے بیس سے پچیس فٹ اس سے اوپر لی ہے اور بیس پچیس فٹ سے نکالے گا اور بیس پچیس فٹ تقریبا یہ اوپر پھینک îدی اس کی رینج ایسے پینتیس فٹ ہے اس کی رینج پنٹالیس فٹ ہے اگر کسی کے پانی گھر ہے تو اس کو نیچے جانے دو گے درمیان میں رکھو گے تو جو ہے نا پنٹالیس فٹ نیچے گھر جگہ پنٹالیس فٹ اوپر پھائے گا تو جو ہے نا اس کی رینج بہت زیادہ رینج ہے ایک تو آپ لوگ نے خیال کرنا ہے تار جو ہے نا تار اچھی لگا نا ایک تار آج کل آ رہی ہے جس جس تار میں وہ بہترین تار ہے وہ کرنڈ بلکل خارج نہیں کرتی آپ لوگ سمجھو گے کہ جس تار جو نا کرنڈ پاس نہیں کری سپیشل تار بنی ہوئی ہے یہ سولر کی وہ کرنڈ بلکل بہترین پاس کرے گی اور اگر وہ تار نہ آویل ہو تو جو میٹر والی تار ہوتی ہے جو میٹر میں تار لگتی ہے بجلی والی میٹر کی جسی تار ہے اس کے ساتھ جو نا بہترین کرنڈ پاس ہوتا ہے سولر والی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں تقریباً بہت جلدی گاہ پریشان ہو جاتا ہے ہمارا پامپ خراب ہو گیا اصل میں یہ پامپ آپ لوگوں کو خراب نہیں ہو رہا یہ میں نے نٹ پہلے کھول کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ بنے اس ان دونوں نٹوں کو کھول کر آپ لوگوں نے اس کو کھولنا ہے اس میں جو نا اندر ایک ورم لگی ہوئی ہوگی اس پر ورم نہیں لگا ہوا ہے یہ ورم اکثر یہاں سے یہ چوڑی ہیں وہ کھل جاتی ہے تو آپ لوگوں نے صرف ورم لگانا ہے اور اس کے بعد جو نا اس میں تقریباً یہ جام ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے جو نا صاف کرنا ہے صاف کر کے پھر جو نا اسی طرح بند کرو گے تو آپ لوگوں کا پامپ چل پڑے گا یہ زیادہ زیاد زیادہ اس کی خرابی جو نا جام کی ہوتی ہے جام جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نا ورم خراب ہو جاتی ہے اس طرح خراب یہ نہیں ہوتے آپ پریشان ہوتے ہوں گے ہمارے پامپ اب نہیں چل رہی خراب ہو گئے مستری کے پاس لی جاتے ہو وہ نئی ورم کے پیسے لے لیتا ہے تو جو نا آپ لوگ نے پہلے یہ دو نٹ کھول کر اس کو نکالنا ہے اپنے ورم کو صاف کر کے اس پر لگانا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کا چل جائے گا تھیک یو انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں